ساموالیکم پرینرز کیسے امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں شپیچ ٹیگنیکل چینل تو آج میں آپ کو بتاؤں گا جو یوٹیوب سے آپ کو جو ٹیکسٹ آیا ہے وہ جب آپ کا چار در گھنٹے وائٹ ٹیم کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور اگر آپ سبسکرائبر کمپلیٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کا چینل ملٹائز ہو گیا ہے تو آپ کو ایک ٹیکسٹ آتا ہے اور وہ ٹیکسٹ آپ کو بڑھنا ہوتا ہے تقریباً آپ کو ٹائم دیا جاتا ہے ایک ویک کا یا دو ویک کا ٹائم دیا جاتا ہے اب یہ جو ٹیکسٹ آیا ہے دوزہ اکی کا پانچ مہینے کا جو ہے تو وہ آپ نے اکتیس ٹیٹ لاسٹ ہے اس منگ کی تو دو دن رہ گئے ہیں وہ جو آپ نے بڑھنا ہے مطلب کے جن کے پہلے چینل مونٹائز ہے اگر آپ کا پہلے سے چینل مونٹائز ہے آپ کو وہ گوگل ایڈسن سے جو ٹیکسٹ آیا ہو تو وہ آپ نے مطلب کے بن ہے وہ میں آپ کو مطلب کے میٹھ میٹی من ہوسکوں میں بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح وہ ٹیکسٹ جو آپày ٹیکسٹ نے نائے پڑھیں جو آپ کے ڈالر پہلے کے مدرہ کے انکریز ہوئے ہوئی اور مطلب ہے جو آپ کی بینیوں بے مٹنے کی ٹیکسٹ اٹھ میلے مل کچھے ہو سبسکرائب کروگی مطلب مکمل طریقے سے ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ نے اگر کیسے بن ہے تو آپ نے اور میں vیڈیو کو کیا 그래 statute پر نئے ہو تو آپ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے تو چلیں شروع کرتے ہیں اسلام علیکم فرینڈز تو آپ نے سب سے پہلے گوگل کو اوپن کر لینا ہے گوگل کو اوپن کرنے کے بعد دوستو آپ نے یہاں پر ٹائپ کرنا ہے گوگل ایڈسن سلوگن اور اس کو سرچ کرنا ہے گوگل ایڈسن کر لینا ہے سرچ کرنے کے بعد دوستو آپ کے سامنے یہ جو دکھائی دے رہا ہے فرسٹ والا آپ نے اس پر کلک کر لینا ہے اس پر گوگل ایڈسن سلوگن جیسے ہی آپ اس پر کلک کرو گے تو آپ کے سامنے اوپن ہو کے آ جائے گا یہ دیکھیں دوستو آپ کے سامنے اوپن ہو کے آ گیا ہے تو یہ جو آپ کو یوٹیوب کی طرف سے فوم آتا ہے یہ والا میں نے پہلے سے ہی مطلب کہ اس کو بھر دیا ہے تو میں آپ کے لیے یہ سپیشل ویڈیو بنا رہا ہوں کہ آپ بھی یہ بھر لیں تاکہ آپ کا جو ڈولر ہے وہ ضائع نہ ہو تو آپ نے ادھر اس پر کلک کر دینا ہے manage text info یہ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے دوستو میں نے پہلے سے ہی مطلب کہ یہ دیکھیں اپنا جو add is co ver ڈیا ہے یہ آپ کو دکھائی دے رہے اپرو میں پہلے سے ہی public ہو گیا ہے تو میں آپ کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو میں یہاں پہ کلک کر دیتا ہوں یہ جو نیچے آپ کو دکھائی دے رہا ہے submade new Rowم یہا پہ میں کلک کر دیتا ہوں جیسے ہی میں نے وہاں پہ کلک کیا تو ادھر آ میں کلک کرتا ہوں سٹار نیو فرم پہ جیسے ہی آپ وہاں پہ کلک کرو گے تو آپ کے سامنے آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ اوپن ہو کے آئے گا تو آپ نے اپنا اکاؤنٹ کو لوگن کرنا ہے اور اس کے بعد اپنا جو پاسورڈ ہے اس کو ٹائپ کر کے اور ادھر نیکسٹ پہ کلک کر دینا ہے نیکسٹ پہ کلک کرنے کے بعد دوستو آپ نے ادھر کلک کرنے انڈیویجویل اس پہ کلک کرنے کے بعد دوستو آپ نے یہاں پہ نیکسٹ پہ کلک کر دینا ہے نیکسٹ پہ کلک کرنے کے بعد دوستو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو ہم نے ادھر نو پہ کلک کرنا ہے اگر ہم امریکہ کے آس پاس رہتے ہیں یا امریکہ میں رہتے ہیں تو ہم نے اس پہ کلک کرنا ہے چاہے آپ انڈیا کے لوگ ہو یا پاکستان کے لوگ ہو تو مطلب ہم نے ادھر نو پہ کلک کرنا ہے نو پہ کلک کرنے کے بعد دوستو آپ نے ادھر نیکسٹ پہ کلک کر دینا ہے نیکسٹ پہ کلک کرنے کے بعد دوستو آپ کے پاس یہ جو آ رہا ہے ڈبلیو ڈیش ایٹ بی این آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اس پہ کلک کرو گے تو آپ نے ادھر آ جانا ہے start w8bm form یہاں پہ آپ نے کلک کر دینا ہے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد دوستو یہ دیکھیں میرے سامنے یہ open ہو کے آ گیا ہے تو آپ نے یہاں پر اپنی country سیلیکٹ کرنے یہ جو آپ کا text identity آپ کا جو نام ہے آپ نے یہاں پہ اپنا اصل نام ٹائپ کرنا ہے میرا پہلے سے بھی نام یہاں پہ ٹائپ کیا ہوا ہے اور یہ جو دوسرے والا آپ کو option دکھائی دے رہا ہے یہ والا یہ والا اس کو آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا اور آپ نے ادھر نیچے آ جانا ہے third پہ یہ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہاں آپ نے اپنی country کو سیلیکٹ کرنا ہے جو بھی آپ کی country ہے میں یہاں سے پاکستان کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں میں کیونکہ پاکستان سے ہی ہوں اگر آپ انڈیا سے ہو تو آپ نے انڈیا ہی سیلیکٹ کرنا ہے آپ جس country سے ہو آپ نے اپنی وہی country کو سیلیکٹ کرنا ہے میں نے یہ جو پاکستان ہے اس کو یہاں پہ سیلیکٹ کر دیا اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد دوستو آپ نے ادھر نیچے آ جانا ہے یہ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے فورنٹین یہاں پہ آپ نے اپنا آئی ڈی کارڈ ٹائپ کرنا ہے اگر آپ پاکستان سے ہو تو آپ نے یہاں پر اپنا آئی ڈی کارڈ ٹائپ کرنا ہے اگر آپ انڈیا سے ہو تو وہ ان کے پاس ایک اور ہوتا ہے پن کارڈ وہ لگاتے ہیں ہم پاکستان سے ہم نے یہاں پہ آئی ڈی کارڈ ٹائپ کر لینا جو آپ کا آئی ڈی کارڈ ہو میں یہاں پہ اپنا آئی ڈی کارڈ ٹائپ کر لیتا ہوں یہاں پہ آئی ڈی کارڈ ٹائپ کرنے کے بعد دوستو یہ جو آپ کو یہ دکھائی دے رہا ہے یو ایس آئی ٹی اور ان ایسس یہاں پہ آپ نے کچھ بھی نہیں لکھنا اس کو آپ نے یہاں پہ نیکسٹ کر دینا ہے جیسے آپ یہاں پہ نیکسٹ کرو گے تو آپ کے سامنے یہ جو بوکس آئے گا آپ نے اس پر چیک لگا دینا ہے اس پر چیک لگانے کے بعد دوستو آپ نے ادھر اڈریس لائن مطلب کہ آپ نے جو پہلے ایڈیسنز میں اپنا اڈریس لکھا وہ آپ نے ادھر اپنا اڈریس ٹائپ کرنا ہے میں ادھر اپنا اڈریس ٹائپ کر لیتا ہوں تو یہاں پر آپ نے اپنا پوشٹل کورڈ لگانا ہے جس مطلب کہ آپ کو جو لگتا ہے جو آپ کا ایڈویزن ہوتا ہے وہ آپ نے ایریئے کا جو آپ کا پوشٹل کورڈ ہوتا ہے آپ نے وہ یہاں پہ لگانا ہے اور اس کے بعد آپ نے نیچے اس پہ کلک کر دینا ہے یہ جو آپ کو بوکس دکھائی دے رہا ہے یہ والا مطلب کہ میلنگ اڈریس وہ مطلب کہ آپ کا جو اوپر والا ہے وہی نیچے والا سیم آٹومیٹک ہو جائے گا یہ میں نے ادھر لکھ دیا اڈریس لائن ون اور اڈریس لائن ٹو اور نیچے سیٹی لکھ دی اور نیچے پوشٹل کورڈ اور اس کے بعد ادھر نیکسٹ پہ کلک کر دینا ہے جیسے ہی نیکسٹ پہ کلک کیا تو اس کے بعد یہ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ آپ سے پوچھ رہا ہے آپ نے یہاں پہ یس پہ کلک کر دینا ہے یہ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے یس یس پہ کلک کرنے کے بعد دوستو آپ نے اس بوکس پہ چیک لگا دینا ہے اس پہ چیک لگانے کے بعد دوستو آپ نے ادھر نیچے آ جانا ہے یہاں پہ آپ نے پاکستان سیلیکٹ کر لینا ہے اگر آپ پاکستان سے ہوگر آپ انڈیا سے ہو تو آپ نے انڈیا سیلیکٹ کرنا ہے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد دوستو آپ کو یہ جو دکھائی دے رہا ہے سرویس سچ ایز ایڈسنس آپ نے یہاں پہ کلک کرنے جیسے آپ یہاں پہ کلک کروگے تو آپ نے یہاں پہ کلک کرنے آپ کو یہ جو دکھائی دے رہا ہے آرٹیکل اینڈ پیراگراف آپ نے اس پہ کلک کرنے آرٹیکل تھری اینڈ پیراگراف ٹو یہاں پہ آپ نے سیلیکٹ کر دینا اور اس کے بعد آپ نے ادھر کلک کرنے یہ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے 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 یہاں پہ کلیک کرنا ہے آپ نے ادھر zero onder یہاں پہ کلیک کردی � car yah destroying on کے بعد تو آپ نے یہ جو آپ کو دکھائی دی ایڈر ہے نیچے کے بعد اس پر promisedوبناتجاہی جب آپ نے چیک ہے تو اپنے یہاں پہ نیچے آجانا ہے یہاں پہ آپ کو دکھائی دی رہا ہے کہ بنیدval ہوں کا پٹا ہے یہاں پہ چندھوٹنے کے بعد دوستہ آپ نے یہاں پہ نیچے خاصوم ٹائپентовے کا تزabہر ہے یہاں پہ طائم کرنا کے بعد آپ کو یہ جو دکھائی دے رہا ہے with holding rate یہاں پہ آپ نے click کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے 30% پہ یہاں پہ آپ نے click کر دینا ہے یہاں پہ click کرنے کے بعد دوستو آپ نے نیچے آ جانا ہے پھر سے یہ جو آپ کو box دکھائی دے رہا ہے آپ نے اس پہ check کر دینا ہے check لگانے کے بعد آپ کو یہ جو ایک اور نیچے دکھائی دے رہا ہے other copyright realities such as مطلب کہ یہاں پہ بھی آپ نے check لگا دینا ہے جیسے آپ یہاں پہ check لگا ہوگے تو آپ نے ادھر آ جانا ہے article 8 and paragraph 1 یہاں پہ click کر دینا ہے اور اس کے بعد دوستو یہ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے with holding rate یہاں پہ آپ نے click کرنا ہے click کرنے کے بعد دوستو آپ نے zero reduce یہ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہاں پہ آپ نے click کر دینا ہے یہاں پہ click کرنے کے بعد دوستو آپ کو یہ جو box دکھائی دے رہا ہے اس کو آپ نے check لگا دینا ہے check لگانے کے بعد دوستو آپ نے ادھر next پہ click کر دینا ہے نیکسٹ پہ کلک کرنے کے بعد دوستو آپ نے یہ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے آپ نے یہاں پہ چیک لگا دینا ہے چیک لگانے کے بعد دوستو آپ نے یہاں پہ نیکسٹ پہ کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ نیکسٹ پہ کلک کرو گے تو یہاں سے آپ کا فل نیم مانگ رہا ہے آپ نے وہی اپنا آئی ڈی کارڈ بارا جو آپ کا ریال نیم ہے آپ نے وہی ٹائپ کرنا ہے میں یہاں پہ اپنا وہ نیم ٹائپ کر لیتا ہوں آپ نے اچھی سی چیک کر رہے ہیں میں نے اپنا وہ نیم جو ہے وہ اپنا ٹائپ کر لیا اور اس کے بعد یہ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے آپ نے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد دوستو آپ نے یہاں پہ نیکسٹ پہ کلک کر دینا ہے یہاں پہ نیکسٹ پہ کلک کرنے کے بعد یہ جو آپ کو آپ سے یہ اپشن مانگے جا رہے ہیں آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ یہ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے پہلے آپ نے نو پہ کلک کرنا ہے نو پہ کلک کرنے کے بعد یہ جو آپ کو بوکس دکھائی دے رہا ہے یہاں اس کو چیک لگانا ہے اور اگر آپ پہلے پیمٹ لے رہے ہیں تو آپ نے کلک کرنا ہے یہ جو آپ کو نیچے دکھا ہی در ہے اگر آپ پیمٹ لے چکے ہیں اگر آپ پیمٹ نہیں لے رہے تو آپ نے یہاں پہ کلک کر دینا ہے یہ جو آپ کو دکھا ہی در ہے آئی ایم پروائیڈنگ ٹیکسٹ انفو فور آ نیو اور اگزسٹنگ یہاں پہ آپ نے کلک کرنے کے بعد دوستو آپ نے سامیٹ پہ کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ سامیٹ پہ کلک کرو گے تو آپ کو فوراں میل میں آ جائے گا کہ آپ کا جو ایڈسنس ہے وہ اپروو ہو چکا ہے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کیونکہ دوستو میں نے پہلے بھی اس کو سمیٹ کیا ہوا ہے جیسے یہ آپ سمیٹ پر کلک کروگے تو آپ کے سامنے یہ والا میل آ جائے گا میں آپ کو دکھاتا ہوں مجھے جو میل آیا تھا فور ہی آ جاتا ہے جو مجھے میل آیا تھا وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ جو مجھے میل آیا تھا جب میں نے سمیٹ پر کلک کیا تھا تو فوراں اسی وقت مجھے یہ میل آ گیا تھا مطلب کہ یہ جو میرے ٹیکسٹ ہے انہوں نے مطلب کہ اپرووڈ کر لیا کیونکہ میں نے پہلے سے بھی اپرووڈ مطلب کہ ان کو سمیٹ کیا ہوا ہے تو میں نے دوبارہ نہیں کیا اسی لئے آپ کو بتا دیا ہے آپ نے سمیٹ پر کلک کروگے تو آپ کے سامنے یہ جو میل میں آ جائے گا آپ کا جو ایڈسنس ہے وہ اپرووڈ ہو چکا ہے تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو آپ دوستوں سے شیئر کریں لائک کریں کمنٹ کریں اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا